امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بس بہت دنوں بعد آپ سے محقات ہو رہی ہے ایسے ہے کہ جی کمنٹس بہت سے لوگوں کے آئے تھے بہبوس سیونگ سرٹیفکیٹس کے بارے میں کسی نے کچھ پوچھا تھا کسی نے کچھ پوچھا تھا تو اس میں آج میں آپ کو مکمل سب کے جوابات دے رہا ہوں کہ کیسے ایشو ہوں گے کون لے سکتا ہے کیسے پرافٹ پیو ہوگا انکیشمنٹ کے وقت کیا ہوگا لیکن بہبوس سیونگ سرٹیفکیٹس دس سال کی سکیم ہے لینے کا کیا ہے کہ آپ اس میں لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لے سکتے ہیں لیکن آپ یہ تین شرائط ہونی چاہیے ایک سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کئی عمر ساٹھ سال ہونی چاہیے ساٹھ سال یا اس سے زیادہ یعنی سینر سیڈیزنز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں دوسری بات جو ویڈوز ہیں وہ لے سکتے ہیں تیسری جو ہیں تیسرے تیسیبل پرسنز یعنی مازلور افتاد وہ سیڈیفکیٹس لے سکتے ہیں اب اس میں لینے کیسی ہیں سمپل سا طریقہ ہے آپ جائیں براہ پر جائیں گے آپ کو ایک فارم میں لے گا فارم بھڑ کے آپ دے دیں گے اس کے ساتھ لگانا کیا ہے شناختی کارکی اپنی کعپی اور ایک جو آپ جس کو اگر آپ نے کسی کو نامی نہیں کیا ہے اس کے شناختی کارکی کعپی لگائیں گے اور تیسری چیز جو ہے وہ سورس آف انکم آپ نے ڈیکلیٹ کرنی ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا ہے وہ آپ نے لگانا ہے یعنی آپ اگر پینشنر ہیں تو آپ کے اپنی پینشن کے کاغذات اس میں لگا دیں گے اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں کسی بھی پرائیویٹ فارم میں تو آپ اس کے وہ آپ لگا دیں گے اس کی پیسٹری پر غیرے لگا دیں گے یا اور کوئی آپ کو سورس آف انکم ہے آپ کو کسی آپ کے بیٹے نے یا کسی نے دیئے ہیں تو وہ آپ اس کا ڈیکلیٹشن آپ لگا دیں گے کہ یہ پیسے یہاں سے آئے ہیں اور یہ میں جماعت کر رہا ہوں یہ تو آگئی سب کے لیے پھر اس کے بعد جو ایک تیس ہے کہ وہ ہے ویڈیوز کیسے کریں گے یہ ویڈیوز بھی یہ چیزیں لگائیں گی پلس اپنے ہزبینڈ کے ڈیسٹریٹ کی کافی اور ایک ایفیڈیویٹ ہوگا وہ برانچ سے آپ کو اس پیسیمنٹ مل سکتا ہے وہ آپ وہ بھی اٹیس کریں گے وہ جو ہے نوٹری پبرک اوہد کمیشنر اٹیس کرے گا اوہد کمیشنر پلس ایک سیونٹین یا اباؤ کا آفیسر نام والی سٹمپ لگا کے وہ بھی اٹیس کرے گا اچھا تیسری تیسرا میں نے بتایا تھا ڈیسیبل ڈیسیبل کو بھی سیمپل ہی ہے کہ وہ جو شنافتی کار لگائیں گے اس پر ڈیسیبل کا مونوگرام ہونا چاہیے یہ چیزیں لگا کے آپ دے دیں گے آپ کو سیڈیفکیٹ ایشو ہو جائیں گے اگر تو آپ نے کیش دیا ہے تو سیڈیفکیٹ اسی وقت ایشو ہوں گے اگر آپ نے کیش نہیں دیا چیک دیا ہے تو وہ سیڈیفکیٹ آپ کو بعد میں ایشو ہوں گے اس ڈیٹ سے جس ڈیٹ سے آپ کے بینک سے پیسہ نکلا یعنی ڈیٹ آف کلیرنس سے آپ کے سیڈیفکیٹ جاری ہوں گے یہ تو آگے سیڈیفکیٹ کے ایشو ہوں اس کی بات اب آتا ہے کہ پرافٹ ریٹ پرافٹ ریٹ جو ہے اس کا گیارہ سو اسی روپے ہے ایک لاکھ پر ایک لاکھ پر گیارہ سو اسی روپے مہاوار آپ کو پرافٹ ملے گا جو اب چل رہا ہے پرافٹ لینا کیسے ہوگا اگر تو ان کے پاس برانچ میں کا سٹاک ہے تو شاید وہ آپ کو ایشو کر دیں کوپن بک لیکن اب جو ہے وہ اس طرف سے ختم ہو رہا ہے اور آپ کا ایک اکاؤنٹ کھولے گا ایک اکاؤنٹ کھولے گا آپ کا پرافٹ ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا جس ڈیٹ کو بھی آپ کا پرافٹ ڈو ہے وہ اس ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا ہاں یہاں ایک چیزوں میں واضح کر دوں جو میں شروع میں مجھے بتانا چاہیے تھا کہ اگر یہ سٹیفکیٹ جائنٹ بھی لے جا سکتے ہیں جائنٹ کیسے لے جائیں گے جائنٹ سٹیفکیٹس ایسے لے جائیں گے کہ سینئر سیڈیزن جو ہے وہ کسی دوسرے سینئر سیڈیزن کے ساتھ جائنٹ کرے گا یا کوئی ویڈو ہے تو وہ اس کے ساتھ جائنٹ کر سکتی ہیں پھر پچاس لاکھ جو انیسمنٹ تھی پچاس لاکھ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی ایک کروڑ تک جائنٹ میں لے سکتے ہیں اور سنگل میں پچاس لاکھ تک لے سکتے ہیں اب جو پرافٹ ہے وہ اکاؤنٹ میں جائے گا تو پرافٹ کے لیے اکاؤنٹ جو ہے کھولے گا وہ بھی اسی طرح سے کھولے گا اگر آپ کا سنگل اکاؤنٹ ہے سنگل سیڈیزن نام سے ہیں تو اکاؤنٹ بھی سنگل نام سے ہوگا جائنٹ سیڈیزن لیے ہیں تو اکاؤنٹ بھی جائنٹ ہی ہوگا وہ آپ کا پرافٹ اکاؤنٹ میں آ جائے گا اکاؤنٹ میں آپ کو ایک چیک بک ایشو ہو جائے گی آپ جب آئیں گے تو آپ اپنے سیویز اکاؤنٹ سے جتنا مرضی پرافٹ آپ نکل والیں پھر ایک ایٹی ایم کی سہولت ہے کہ آپ کو یہیں سے ایک ایٹی ایم بھی ایشو کروا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں ایک فارم بھڑ کے انہیں دے دیں کہ جی یہ مجھے ایشو کروانا ہے ایٹی ایم بھی تو آپ کو ایٹی ایم بھی ایشو ہو جائے گا تھوڑا سا اس میں ٹائم لگے گا آپ تقیباً ایک ماہ لگ رہا ہے اس کے بعد پھر آپ کو ایٹی ایم بھی ایشو ہو جائے گا تو ایٹی ایم سے سہولت یہ ہے کہ آپ جہاں سے مرضی جب مرضی جا کے کیش کر لیں اس میں آپ کو دکھت نہیں ہوگی ایٹی ایم بتا دوں کہ ایٹی ایم جو ہے ون لنک کے ساتھ اٹیچ ہوگا نیشنل سیونس کا اپنا ایٹی ایم سسٹم نہیں ہے کارڈ آپ کو مل رہے گا آپ ون لنک کے ذریعے کہیں سے کسی بھی ایٹی ایم مرشین سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں اب آتا ہے انکیشمنٹ کا کہ انکیشمنٹ ہوگی تو کیا ہوگا کیسے ہوگا انکیشمنٹ آپ چاہیں آج پیسے جمع کروائیں کل بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں ڈیڈیکشن ہوگی ایک لاکھ کا سڑکیٹ اگر آپ نے پچیس کیا ہے تو اس پر آپ کو ایک ہزار سرویس چارجز دینے ہوں گے سال کے اندر اگر آپ انکیش کروائیں گے نیچسٹ یر جب دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس میں ڈھائی سو کم ہو جائیں گے اور ساس سو پچاس روپے جمع کروانے ہوں گے ساس سو پچاس روپے سرویس چارجز کٹیں گے وہ آپ کو ایک لاکھ میں سے ساس سو پچاس کٹ کے دیں گے پھر تیسرے سال کیا ہوگا پانچ سو روپے کٹ کے ملیں گے چوتھے سال ایک لاکھ میں سے دھائی سو روپے کٹے گا اور وہ آپ کو ملیں گے بہت نامینل سے چارجز ہیں کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ آپ کا پرافٹ ہی ہزار سے عباو بنتا ہے یہ سمجھیں کہ ایک مہینے کا پرافٹ اگر پہلے سال لیا تو وہ نہیں ہوگا چار سال کے بعد آپ کی کوئی ڈیڈکشن نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا پھر آتے ہیں پرافٹ پرافٹ پر آپ کا ٹیکس کوئی نہیں ہے یہ ٹیکس فری ہیں نیشنل سیونگز آپ سے ٹیکس کوئی نہیں لے گا زکاة زکاة سے بھی یہ مستثنہ ہے نہ اس میں زکاة ہے اور نہ اس کے پرافٹ پر ٹیکس ہے بس میرا خیال ہے یہ ہی تھی چند چیدہ چیدہ باتیں اگر کوئی میں بتانے سے رہ گیا ہوں تو پھر آپ کمنٹس میں لکھیں انشاءاللہ پھر وہ میں واضح کر دوں گا بہت شکریہ اپنا دھیل سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ